اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کے خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کی معنی لکھا ہے تھمبلین پر کہ رمضان المبارک کے مہینے کی راتوں میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنا حرام 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 یہ بڑی ہی حیرت انگیز معلومات ہیں آپ کو سن کر کہ تھوڑا سا جھٹکا تو لگا ہوگا کہ ہم تو آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے لیکن میں بھی آپ کو بتاؤں گا پوری بات سنیے اور پھر کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو کیسا لگا آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صل اللہ علی نبی علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات جب دو ہجری میں روزیں فرض ہوئے تو روزوں کی فرضیت کے شروع کے زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنا حرام تھا جیسے کہ روزے کی حالت میں حرام تھا بیسے ہی رات میں بھی حرام تھا یعنی کہ پورا مہینہ اس چیز سے پرہیس کیا جاتا تھا پھر یہ جائز کیسے ہوا تو جو میں نے لکھا ہے تمبلین پر اس کا تو آپ کو جواب مل گیا کہ شروع کے دنوں میں جب روزے فرض ہوئے تھے تو پوری رات یعنی کہ رمضان المبارک کے مہینے کی راتوں میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں تھا حرام تھا مراد مصطفی مرید مصطفی حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کی ایک رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی آپ نے غسل کیا اور احساس گناہ سے رونے لگے اور آپ کو اپنے اوپر بڑا احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا کر لیا اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے فراقے کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہ ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں معذرت پیش کرتا ہوں آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی حضور میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو ایک ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ میں اپنے نفس کے فریب میں مبتلا ہو گیا اور اپنی بیوی سے میں نے ہم بستری کر لی تو آقے کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سن کر کچھ دوسرے صحابہ بھی وحی پر موجود تھے انہوں نے بھی ایسی غلطی کا اعتراف کیا تو اسی درمیان میں وحی الہی نازل ہوئی اور ہمیشہ کے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں بیویوں سے ہم بستری کرنا حلال کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اوحل لکم لیلت السیامر غفصو الانسائیکم اوحل لکم لیلت السیامر غفصو الانسائیکم دوسرا پارہ ساتوار کو ترجمہ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا ترجمہ کنزو لیمان تو حضرات حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور ہمیشہ کے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں بیویوں سے ہم بستری کرنا حلال ہو گیا روزوں کی فرضیت کے شروع کے زمانے میں یہ حرام تھا اب بیوی سے رمضان المبارک کی راتوں میں ہم بستری کش ٹائم کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ اس تعلق سے ویڈیو آگے آئے گی یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے اس کا حوالہ ہے تفسیر روح البیان اور تفسیر احمدی السلام علیکم ورحمت اللہ